کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتنے کا ذریعہ پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینگ بہادر پرائیکس روڈ ہائیدربار اسلام علیکم ناظرین آئے نزالت ہیں دیش کی راجانی نئی دلی اور اتر پردیش سے کچھ خاص خبروں پر دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوانے گروہار یعنی آج پریس کانفرنس کی ہے اس دوران انہوں نے یمنا کی گند کی پرچنتہ ظاہر کی ساتھی چھے ایکشن پوائنٹس بھی پتھا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار پچیس تک یمنا کی صفائی پوری کر لی جائے گی سینڈ کے جیوان نے کہا کہ یمنا ندی کو اتنا گندہ ہونے میں ستہ سال لگی ہیں دو دن میں اس کی صفائی نہیں ہو سکتی میں نے دلی کے چناووں میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے چناووں تک اسے صاف کر دیا جائے گا ہم نے یوں ستر پر کام کرنا بھی شیڑو کر دیا اور ہمارے پاس اس پر چھے ایکشن پوائنٹ ہے میں وقتی کا تروپ سے اس کی نگرانی بھی کر رہا ہوں انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی کاریوشنا میں ہم یوں ستر پر سیور ٹریٹمنٹ پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے نئے سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جا رہے ہیں دوسرا موجودہ پلانٹوں کی شمتہ بڑھائی جا رہی ہے تیسرا پرانی ٹریٹمنٹ پلانٹوں کی تقنیق بدل جا رہی ہے چوتھا جگی جھوپڑی سے نکلنے والا کچھرا جو ندی میں جاتا ہے اسے اب سیور میں ملا دیا جائے گا پانچوہ کچھ ایریا میں لوگوں نے سیور کنیکشن نہیں لیا ہے ہم نے ایسے ایریا میں معمولی شلق پر سیور کنیکشن ستھاپیت کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے چھٹا گارڈ نکالنے کا کام کیا جائے گا ارون کے جیوان نے کہا کہ یومنہ ندی کو ساف کرنے کے لیے چھے ایکشن پوائنٹس لاغو کریں گے انہوں نے امید جتا ہی کہ دوزار پچیستہ کی یومنہ کی صفائی پوری کر لی جائے گی دلی کی ساڑکوں پر گروہار یعنی آج صبح بھاری جام لگ گیا جام کی وجہ سے گاڑیوں کا چکہ جام ہو گیا اس سے رہا گیڑوں کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ نویڈا دلی کالنڈی کنچ مارک پر آج صبح جام لگ گیا نویڈا سے دلی آنے جانے والے راگیروں کو بھاری پرشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اتنا بھاری جام لگا کہ گاڑیوں کا چکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے گھنٹوں سے لوگ گاڑی میں ہی فسے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ دراصل بڑھتے پردوشن پر کنٹرول پانے کے لیے کئی پابندیاں لگائی گئی ہیں جس سے پریشانی بڑھ گئی ہے دلی میں دوسرے راجو سے آنے والے ٹرکوں کے انٹری پر بھی روک لگا دی گئی ہے جس سے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہیں نویڈا بارڈر پر پانچ کلومیٹر تک بھاری جام لگ گیا ہے اور اس جام میں سیکڑوں گاڑیاں بھی فسی ہوئی ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ دلی میں ضروری چیزوں کی سپلائی کو چھوڑ کر دوسری سبھی ٹرکوں کا انٹری 21 نومبر تک روک دیا گیا ہے ساتھی دس سال سے پرانے ڈیزل گاڑیاں اور پندرہ سال سے پرانی پیٹرول گاڑیاں پر سکتی بڑھائی جائے گی اور پروشن فلانے والی گاڑیوں پر خاص نظر رکھی جائے گی ٹریفک جام نہ لگے اس کے لیے زیادہ ٹیمیں اتریں گی ڈلی کے پانڈنوگر علاقے میں ایک مہیلہ سے دشکرم اور کشوری کے ساتھ دشکرم کرنے کی کوشش کا ماملہ سامنے آیا ہے مہیلہ کا آروپ ہے کہ پڑوس میں رہنے والے دو دوستوں نے واردات کو انجام دیا اور ہاں فرار ہو گئے پڑتاؤں کی شکارت پر پولیس نے دشکرم اور کوکسو ایکٹ کے تحت ماملہ دچ کر کے فرار آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے گرفتار آروپیوں کی پہچان نول اور ناغیندر بتائی جا رہی ہے ناغیندر کا مییور بیہر علاقے میں فارماؤزو جبکی پیڑتا یومنا خادر میں رہتی ہے پیڑت مہیلہ نے پولیس کو شکایت میں بتایا کہ 13 نومبر کی رات وہ گھر میں اکیلی تھی اس کے پتی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور اس نے اپنے پڑوس میں رہنے والی 12 سال کی بچی کو اپنے پاس بلالیا تھا اور اسی دوران دونوں آروپی اس کے گھر میں زبدستی گھوز گئے ناغیندر نے بچڑا باننے کے بہانے کیشوری کو گھر سے بہا لے لیا جبکہ نول نے اس کے ساتھ جبدستی دشکرم کیا اس کے بعد نول وہاں سے فرار ہو گیا جب وہ بہار آئی تو دیکھا کہ ناغیندر بچی کے ساتھ دشکرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے شور مچا دیا پکڑ جانے کے در سے آروپی وہاں سے فرار ہو گیا پیڑی تاؤں نے پولیس کو اس گھٹنا کی جانکاری دی ہے اور پولیس نے مہیلہ اور بچی کا میڈیکل کروانے کے بعد ماملہ درچ کر لیا ہے پولیس نے ماملے پہ کروائی کرتے ہوئے منگلوار کو آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس ماملے کی چھانبین میں جھوٹی ہے وائیو پردوشن کی وجہ سے گمبیر بیماری کی چپیٹ کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے ڈلی کے ہاؤسپٹل میں وائیو پردوشن کی وجہ سے ایڈمیٹ 30 سال کا شخص کمبیر استما رو کا شکار ہوا ہے ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ جانچ میں یہ بھی پشتی کی ہے کہ پیشنٹ کو پہلے کبھی ایسی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی وہ دھوم رپان کرتا ہے گھر والوں سے باتچیت میں بھی پتا چلا ہے کہ پیشنٹ اور اس کے بھائی دونوں میں وائیو پردوشن کا اثر پڑا ہے لیکن پیشنٹ کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا ہے آپ کو بدا دے کہ دلی کے دوارکہ میں آکاش ہاؤسپٹل کے ڈاکٹرز نے اس بات کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ پیشنٹ میں اسی نوفیلک نام کا اصطما کی پہچان ہوئی ہے اور باڈی میں آکسیزن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اور اس دوران پیشنٹ میں سانس فلنے گھر کا راہت محسوس کرنے اور آکسیزن کی کمی کے لکشن بھی تھے تو وہیں ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر اکشیر بدھراجہ نے کہا ہے کہ جانچ کرنے پر پیڑیت شخص کے بلڈ لیول میں اسی نوفیلک کا پتہ چلا ہے اور یہ ایک ایلرڈی کا سنکیت ہے دوارکہ علاقے میں ستہ سال کے بزرگ کو پرائیوٹ سکول میں نوکری دلانے کے نام پر ان سے لاکھوں روپے کی تھگی کا مامنہ سامنے آیا ہے ستہ سال کے ایلکے کنپال نے پولیس کو دیشکات میں بتایا کہ اکٹوبر مہینے میں ایک جوب پورٹل سے ان کے پاس پول آیا تھا اور فون کرنے والے نے انہیں ایک پرائیوٹ سکول میں نوکری دلانے کی بات کہی اور سالانہ 32 لاکھ روپے کا پیکج بتایا بزرگ کے ہامی بھرنے پر آروپی نے پورٹل میں ریڈیسیشن کرنے کے لیے ان سے ساڑھے پانچ ہزار روپے کا بھکتان کرنے کے لیے کہا پیڑیت بزرگ نے ان کی باتوں پا پروسہ کر کے اپنے کریڈٹ کارڈز ان کے بتائے اکاؤنٹ میں بیسے کا بھکتان بھی کر دیا اگلے دن آروپیوں نے سکائپ کے ذریعے بزرگ کا انٹرویو بھی کروایا تین لوگوں نے انٹرویو میں ان سے سوال جواب بھی کیے اس انٹرویو کے بعد بزرگ کو بتا گیا کہ ان کا سیلیکشن ہو گیا ہے اس کے بعد آروپیوں نے بتایا کہ آپ جلد یہ اس شخص سے بات کریں جس کے مادم سے آپ نے انٹرویو دیا تھا اور اس شخص سے بات کرنے پر اس کے لنک پر بھیجے اور اکاؤنٹ سے بائیس ہزار چھ سو روپے جمع کرنے کے لئے پھر کہا پھر ستیابن کے نام پر ان سے تیتیس ہزار نو سو نبی روپے جمع کرنے کے لئے بھی کہا گیا اور اسی طرح سیاروپیوں نے کئی مدوں سے ان سے دو لاکھ چھتیس ہزار روپے جمع کروا لیے جب اس کے بعد بھی آروپیوں نے بزرگ سے پھر سے پیسے دینے کے لئے کہا انہوں نے اس شخص کو ڈاٹ دیا اس کے بعد سے آروپی بزرگ کا فون اٹھانا بند کر دیا اور پولیس صدیقاری کا کہنا ہے کہ شکایت پر معاملہ دوچ کے لئے کہا ہے اور پولیس بینک اکاؤنٹس کی بھی جانج کر کے آروپیوں کی پہچان کرنے میں جھوٹی ہے کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لئے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لئے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہدر پورا ایکس روڈ ہیدر آبار کانتک 9703 939 436 9063 38 3760